بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس کا بدلہ لے لیا اور جو حزیمت کا سامنا پاکستان کرنا پڑا تھا آج واقعی میں نیوزیلنڈ کو اس کا احساس ہو رہا ہوگا اس کی وجہ یہ جناب ایک خبر تقریباً ایک مہینے پہلے آئی تھی نیوزیلنڈ کے ٹیم پاکستان آئی پاکستان میں آکے اس نے سیریز کھیلنی تھی زیادہ بڑی سیریز نہیں تھی لیکن اس کے باوجود پہلے میس سے پہلے وہ فرار ہو گئے اور وجہ کیا بتائی بھائی سیکیورٹی خرچہ آتا ہے کیا سیکیورٹی خرچہ آتا ہے کیا کچھ ہے کچھ نہیں پتا ایک آپ دیکھیں کہ ایک پٹاخہ بھی نہیں پھٹا اور نیوزیلنڈ کے ٹیم واپس روانہ ہو گئی خیر اس کے بعد رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورڈ کافی زیادہ شور مجھ آیا اور نیوزیلنڈ کو اس کا احساس لائے پھر انگلنڈ نے بھی آنے سامنا کر دیا تو اس وقت جو پاکستانی شیر گئے ہوئے تھے پاکستانی شاہین گئے ہوئے تھے وہ زخمی شیروں سے کم نہیں تھے اور آج یہ خبر آئی ہے آج نیوزیلنڈ کو ہم نے شکست دی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شکست دی ہے شروع میں پاکستان نے اچھے کیل کا مظاہرہ کیا لیکن پھر پاکستان تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں نا ڈگ مگایا لیکن پھر شروع ملک نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور پھر پاکستان نے ایک اور شاندار فتح اپنے نام کیا جناب ہم آفس میں ہوتے ہیں جب یہ میچز چل رہے ہوتے ہیں سات بجے شروع ہوتے ہیں سات بجے ہم لوگ آفس میں آجاتے ہیں خوب انجوائے کرتے ہیں میچز دیکھتے ہیں لیکن جو میری دوست ہیں مابش آئیے پلیس تو یہ کہہ رہی تھی کہ نیوزیلنڈ جیتے گا کیوں جیتے گا بھائی نہیں میں نے یہاں بھی نہیں کہا کہ نیوزیلنڈ جیتے گا نہیں آپ نے کہا کہ نیوزیلنڈ جیتے گا کس TIME ایسی میچ میں کہا تھا میں ایک اپنے تکلی بھی کرتے ہیں نہیں میں نے اپنے تکلی زیلنڈ جیتے گا میں نے بلکہ اپنا ویلاوگ بنایا ہاں بنایا ہے مابش آف اسم کو آپ ضرور سبسکرائب کیا منی تکلیب کو بھی کریں اور میں نے اپنے چینل کیوں پر جیتنا بولا ہے سارا بول دو ایڈیڈ ہوئی ہے یہ لائن میں کہہ رہا ہوں سارا بول دو سب لوگ ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج کمیش پاکستانی جیتے گا تو میں بس سب سے یہ خوشی تھی کہ ٹیکنکلی پاسبل ہے اور ہو گیا پاسبل نہیں تو آپ پوچھ رہی تھی تو یہ ہو کیسے گیا مطلب وہ ہو کیسے گیا کیونکہ میں نے ویلور بنائی چھوڑے نا کرکٹ اینالیسس تو اب ہر چینل پر ہر یوٹیوب پر چلے ہوتا ہے ایک خبر ہم نے پڑی تھی کہ نیوزیلینڈ جو ہے وہ سیکیورٹی خرشات کی وجہ سے چلا گیا اور آج ہم یہ خبر پڑھ رہا ہے کہ پاکستان نے نیوزیلینڈ کو شکست دی دونوں کے جو تاثرات ہیں وہ کیسے بلکل جب نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان کا دورہ ادھورہ چھوڑ کے چلی گئی تھی مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہم لوگوں نے جب نیوز دیتی تو ہم خود بھی بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ تھے دل بڑے افسردہ تھے زائرہ پندے کو برا لگتا ہے کہ اتنی مشکل سے ایک ٹیم پاکستان میں آئی میچ کھیلنے کے لیے پاکستان میں کرکٹ دوبار سے بہال ہو رہی تھی اور ایسے میں ادھورہ چھوڑ کر نیوزیلینڈ کی ٹیم واپس چلی گئی نہیں نہیں بھاگ گیا تو اتنا برا اس وقت لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب ہمیں شاید دنیا میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے سپورٹس کی میدان میں ہمیں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے پاکستان میں کھرکٹ دوبارہ ہو گی نہیں اور ایک بار میں ویسے آپ کو بتایا ہے پاکستانی جو ہے وہ کھرکٹ سے بہت محبت کرتے ہیں جب بھی میچے ہو رہے ہوتے ہیں کرکٹ کے تو ایکسائیٹمنٹ لیول ہی سب کا آلگ ہوگا ہے بلکل ماوش تو آج ٹیوٹی کی جا پہے ہیں مرنے یہ تو دوبا ہی جا رہی تھی نہیں نہیں ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا تو مجھے یاد ہے وہ والی فیل اس دن جب ہم نیوز پڑھ رہے تھے اور ایک آج کی فیل آج جب پتا چلا کہ پاکستان میں جیت گیا ہے اور پہلے ہی لگ رہا تھا پہلے ہی دل کہہ رہا تھا پاکستان میں جیت جائے گا اور جب پاکستان میں جیت گیا کہ پاکستان جیتے گا کہ پاکستان اپنا winning shot لگا رہا تھا تب ہی مزے سے کھانا کھا رہی ان کو پتا تھا ہم لوگ یہ کھڑے ہیں وہ وہ مزے پڑے ہیں ایسا ہی مجھے ہیں کھڑے ہیں اس وقت میدان میں ڈیلے ہیں ہی نے اپلے ہیں شاہین شاہ فریدی جواہین شاہ فریدی وہ شاہین شاہ فرید کی ایسا ہی کے بارے ہیں اسی کے بارے ہیں کہ پیرا دلکہ سے وہ شindingارے کو اس کے لیے آگے ہیںifik تو مابش نے شمالی ہوا کوئی واہی بد کا ہے اما ہم نے چیزو مرش کیا انڈیا کو udرنید ہاں وہ اس دن کا دیکھیں کہ solved کو سندگی کے لیے اور میں اب کو決ی surgی removing ایس کو بھائی نہیں بھائی یہ نہیں میں آفیس آئی تھی دوہر میں میں بہت لمبی ٹرانسیشن کی تھی پاکستان اور انڈیا کے مائچ کے اوپر تو جب میں گھر گئی تو مجھے بہت نینہ کیا لگ رہا تھا پاکستان اور انڈیا کے مائچ کا ٹرانسیشن در بہت زیادہ لگ رہا تھا خیر امید یہی تھی کیونکہ سارے جو ہمارے پاس پورٹس انیلیس تھے ہم نے انڈیا سے بہت سارے سپورٹس انیلیس تھے بات کی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس بار پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے خیر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم کب سٹرونگ نہیں ہوتی ہمیشہ سٹرونگ ہوتی ہے لیکن ان کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس بار بڑا ٹف ہو جائے گا ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دھونی نہیں تھے دھونی ایسا منٹور تو موجود تھے لیکن دھونی کرکٹ کے میدان میں ٹی ٹونٹی ووللکپ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ موجود نہیں تھے تو جو ایون انڈیا سے ہمارے پاس ایکسپرٹس تھے نا ان کو بھی ایسا ہی لگ رہا تھا اس دن سلوان کہ شاید یہ بڑا مشکل ہو جائے گا تو واقعی ایسا ہی ہوا اور مجھے ایسا میرا دل کہہ رہا تھا کہ ویرات کوھلی آؤٹ ہوں گے خیر ہم لوگوں نے جب کرکٹ اینلیس سے بات کی تھی اس دن ان کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ ویرات کوھلی جو ہے وہ سٹرونگ میں آؤٹ ہو جائیں گے خیر ایسا نہیں ہوا لیکن یہ اچھی بات ہی کہ ایسا کہ ویرات کوھلی آؤٹ ہوئے اس سے پہلے ویرات کوھلی کو کبھی بھی آؤٹ نہیں کر سکی مجھے ایسا نہیں کر پائی ویرات کوھلی مجھے نوٹ آؤٹ رہے ہیں مجھے نوٹ آؤٹ رہے ہیں مجھے یہ بات نہیں پتا تھی ایسا ہی آپ نے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کرکٹ کے بارے ہیں اس دن میں نے جو ٹرانس مشن کی تو مجھے پتا چلا مجھے بہت ساری چیزیں پتا چلی اور پاکستان کے چیزیں پتا چلی اس میں کون سب سے زیادہ جیتا ہے آپ کی نظروں نہیں اب اس طرح کی باتیں بھی نہیں پتا میں نے کہا کہ اس دن میں نے ٹرانس مشن کی اور مجھے بہت ساری چیزیں پتا چلی تو بس میں نے بتا چلی میں نے آپ سے کہا کہ یہ میرا بڑا کیوٹ دوست ہے یہ اسی وجہ سے کیوٹ ہے اسی لئے کیوٹ ہے کہ اس نے آج گلاسز لگائیں یہ ایسی لئے بڑی بات کرتا ہے اب میں کیوٹ نہیں اب میں کیوٹ نہیں میں کہا پہنل تو زہت ہیں لوگ ڈیکھ رہے ہو گئے میں نے ایسی کسل میں اینفیکشن ہوا ہوا ہے اچھا چھا چھا اچھا اچھا ویلوگ آپ نے کیا بنایا میں نے آپ نے کیا بڑی کروایا تا میں نے پردیکٹ کچھ نہیں کروایا تا میں نے صرف سب سے پوچھا تھا اور ہماری جتنے میکپ آٹسٹ ہیں وہ وہ یہ کہتے کہ پاکستان ہی جیتے گا اور سب اتنے زیادہ پور امید تھے کہ ان کی باتیں سن کر ان کے کومنٹ سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب واقعی اپنا کرم کری دینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی ملے گا تو ہمارا گمان اتنا زیادہ سٹرونگ تھا امید اتنی زیادہ تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ میں اللہ نہ کرے اگر ہار جاتے تو کیا گیا تھے اللہ نہ کرے اگر ہار نہیں ہارے ہمارے نہیں ہم لوگوں نے اتنا سٹرونگ اللہ تعالیٰ سے سٹرونگ امید لگائی تھی ہمارا گمان اتنا زیادہ تھا آج سے پہلے یہ امیدیں کہا تھیں آج سے پہلے بھی تھی اور انڈیا باکسن کے مچ میں بھی تھی نہیں نہیں اس سے پہلے بھی اس سے پہلے میں نے کوئی ویلوگ بنایا ہے کردیڈ لے گئی لڑکی لے کردیڈ لے گئی ویلوگ بنایا ہے یہ ہے چلیں شکریہ کیا نام مجھے آپ کی بہترین میری پیمنٹ پلیز کلیر کر دیجئے گا پیمنٹ کی بات ہوگی تو اس سے پہلے میں بھی تا آپ کے ساتھ جانے دیکھو سو مچ بہت زیادہ امید ہیں اور بہت زیادہ دعائیں کہ پاکستان ورلڈ کپ ضرور جیتے گا اچھا سٹارٹ مل ہے پاکستان کو یہ جو ویڈیو بنایا ہے یہ تو اسی شغل تفریہ مزاگ مستی میں بہت زیادہ سیریز باتیں ہیں تو تو تفریہ اور مزاگ بھی ہونا چاہیے تو امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ورلڈ کپ ضرور جیتے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہو گیا آپنا خیال رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ